اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو وہ نوجوانوں کے لیے جو چاہتے کہ ہم پیبلک سروس کمیشن کے طرح بلڈستان کے جو پوسٹے آئے تھے تحصیل داروں کی اٹائیس پوسٹ ان کے لیے اپلائی کرے پہلے لاسٹ جیٹ تائیس تاریخ تھا اور پھر تین تاریخ کر دیا اب انہوں نے مزید ایکسٹینڈیشن کر دی کہ ستائیس تاریخ ستائیس نہیں اب وہ نوجوان جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ہے وہ لازمی اپلائی کرے اور سکسٹین گریڈ پر آپ تیسیدار بن سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے بڑی اپورٹنیٹیاں بلڈستان پیبلک سروس کمیشن دیتا رہتا ہے لیکن جو اٹائیس پوسٹے ہیں تیسیداری کی تے سکسٹین گریڈ پر ہے اب بہت سے لوگوں کا شکوہ رہے گا کہ کمپیٹیشن ہے اور رشفت بھی چلے گا دیکھیں یہ پیبلک سروس کمیشن میں پوسٹ جباتے وہ سب محنت کی بل لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور لوگ لگ بھی رہے پیبلک سروس کمیشن پاس کر لوگ اسیسٹنٹ کمیشنر بن رہے اسی بن رہے اور یہ جو سکسٹین گریڈ کی پوسٹ ہے پوری بلڈستان کے لیے ان میں سے آپ بھی ایک ہوں گے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اگر اپلائی نہیں ہے اگر آپ کا تعلیم بھی ہے چودنی جماعتہ پاس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ پیبلک سروس کمیشن ٹیسٹ پاس کر کے ریٹن تو آپ دائیٹ سکسٹین گریڈ پر تحصیل دار کی بہت اچھی پوسٹ ہے اس پر آپ لگ سکتے ہیں میس آپ ٹیسٹ پاس کلیر کر کے آپ اچھے ادھے پر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو اب تیاری چونکہ سلیبس ہالڈی منشن ہے تحصیل دارے کے جو آپ سرچ کریں گوگر پر یا آپ یوٹیوب پر یا آپ کو بازار مل جائے گا تو آپ تیاری کریں اور یہ شکوہ گلہ اور یہ مت کریں کہ سوسائٹی میں کرپشن یہ چیزیں اروج پر ہے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن وہ لوگ بھی کلیر کریں جو آپ ہی میں سے کچھ ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے پاس کیے ایسی ٹیسٹوں کو اور بہت سے لوگ کریں گے ان میں سے آپ بھی ایک ہوں گے تو اپنے تیاری فل کریں اور جس چیز کیلئے آپ اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی چیز آپ بننا چاہتے ہیں اس کیلئے آپ جنونی حالت تک محنت کر دیں کہ کسی بھی چیز کو پالنے کے لیے آپ کو ٹھڑا اور لگن کوشش کسی چیز کی بھوک جب آپ کی پیدا ہو تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے اندر بھوک ہو تو آپ وہ حاصل مل جائے گا اپنے آپ کو الکا مت لیں آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں اور پورے بلیٹ سام اٹائز پوسٹوں کی کم بھی ہے لیکن اتنے مشکل نہیں کہ آپ اس کو پاس نہیں کر سکے میں وہ دوست جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا میں پھر بھی ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں لازم ہی اپلائی کریں بی اے کی بیس پر آپ کا بی اے فس ڈویجن ہوئی سیکنڈ ڈویجن تو نو میٹر یہ میٹر نہیں کرتا لیکن آپ اپلائی کریں اپنے آپ کو چیک کریں سیلیبس میں دیکھو انگلیش ہے ایسی پریسی لیکنا ہوتا ہے اور کھوٹی مشکل ہے ایسی نہیں کہ آپ بغیر محنت محنت کرنا ہوگا جدوجہد کی بغیر تو کچھ اصل نہیں ہوتا لائف میں تو آپ لوگ محنت کریں میں آلی پوسٹوں کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں لیکن جو بھی آپ کو معلومات دیکھیں ہمارا یہ کام ہے کہ اپنے جتنے بھی کولیگس اور جتنے بھی بلوٹسان کے نوجوانوں کو رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ دے رائٹ چیزیں دے تو بدکسمتی سے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں میں نے اپنا نمبر کامنٹ بوکس میں دیا تھا یا میں نے ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں دیا تھا تو بہت سے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ فضول کسی کو تنگ مت کریں کسی کی پاس اتنی ٹائم نہیں کہ آپ کے ہر سوال کا رسپونس دے تو کینلی بھی گا سٹوڈنٹ اس چیز کو منیج کرنا اور لوگوں کو رسپونس دینا ہمارا رائٹ ہے لیکن اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیسٹوں کے لازمی اپلائی کریں اپنی محنت خلوص دل سے کریں اور خلوص نیت سے جو لوگ محنت کا عظم رکھتے ہیں انہیں منزلیں بھی جو کر سلام کرتے ہیں ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں مطلب ایک پروپر چیز دے اب چونکہ پوسٹے آیا ہے ایجوکیشن کے اور آپ سوال پوچھتے ہو پاتا نہیں کیسے سوال ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے اللہ نے آپ کو شہور دیا ہے بلکل آپ کا رائٹ بنتا ہے بلکل جو بھی سوال آپ کمنٹ بوکس میں پوچھیں اپ ڈائریکٹ کارل کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ ایسے ارکتیں مت کیا کریں اگر جو بھی پوچھنا ہو تو سیمپل ہے ایک بار پوچھیں بار بار کسی کو تینک کر کے اچھی بات نہیں ہے کہ ہاں اگر آپ کو پی ڈی اوٹ میں کچھ چیزیں جائے ہوتے ہیں ہم آپ کو بیج دیں گے باقی اپنی تیاری اروج پر کریں تیاری کو فل فوکس چاہے آپ فیبرک سلیز کمیشن میں ٹیس دے رہا ہو چاہے آپ جیویٹی جیویٹیم جتنی بھی پوسٹے آئے ہیں یا آئیں گے تو ان کے لیے آپ لوگوں کو تیاری فل محنت آ رہا ہے کیونکہ حالی میں جو موجود ہے صورتیال ہے جو گرنٹ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں آپ کسی گورنمنٹ ملازم بننا ٹھوڑی مشکل اس ورزن میں کمپیٹشن زیادہ ہے کیونکہ ہر گر میں آپ کو میٹرک پاس فیسی پاس بی پاس ملے گا ہر گر میں سارے بی والے ہوں گے تو گورنمنٹ کی پاس چیتے ہیں پورچنل ٹی دی کہ آپ کو اتنے فیسیلیٹی دے اور جو بس دے تو جو بس آپ نے خود کرنا ہے آپ نے محنت کرنی آپ نے کمپیٹ کرنا ہے بیٹ کرنا ہے پورے بلٹ سان کو آپ نے بیٹ کرنا ہے البت ہے چونکہ تیچنگ کی جو بس ہے وہ وہاں آپ کی یونین کانسل کے لیے تو آپ کا لکھ ہے اور آپ کی محنت ہے تاکہ آپ نے علاقے کو بیٹ کرے اور علاقے میں کتنے لوگوں ہیں سو لوگوں ہیں سو لوگوں کو بیٹ کرے یا دو سو لوگوں لیکن جو پیبلک سرویس کمیشن کی تصدارگی پوسٹے ایسسٹینٹ کمیشن کی پچاس پوسٹے ان میں ٹھوڑی جدوجیت ایکسٹر ایفرٹ لگانا ہوتا ہے سروج بنانے کے لیے چمکنے کے لیے آپ نے جو مومبتی ہوتا ہے خود جلتی ہے دوسروں کو روشنی دیتی ہے تو آپ بھی خود جلیں اور روشنی تب آپ دے سکتے جب آپ خود جلیں گے اور لوئے کو جب آپ گرم کرتے ہیں لوئے پھر آپ کسی بھی شیپ اس کو دے تو آپ وہ چیز بن جائے گا لیکن آپ بھی ایسے محنت کرے کہ آپ بھی اپنے آپ کو جس طرح بھی شیپ دے آپ وہ بن پائے تب بنیں گے جب آپ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ایسی رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ نسال دے کوشش کرتے رہے اور اپلائی کرتے رہے لکھ ہے لیکن میند شرط ہے بغیر میند اور یہ بھی نہیں کہ آپ میند نہیں کر رہے وہ لکھ نہیں چلے گا میند چلے گی تو اپنا رکھیں خیال تینکس و آچنگ زکلہ